امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں پر ایک بہت بڑے فقیح تھے وہاں وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے اور ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کتابوں میں موجود ہیں ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کی تجارت میں کامیابی کا راز کیا تھا کہ ان کے پاس ایک بڑھیا ریشم کا کپڑا بیچنے کے لیے آئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ یہ ایک سو درہم کا ہے تو امام صاحب نے کہا کہ یہ ایک سو درہم سے زیادہ کا ہے تو بڑھیا نے کہا کہ دو سو کا ہے امام صاحب نے کہا کہ اس کی قیمت دو سو سے بھی زیادہ ہے حتی کے بعد چار سو درہم تک پہنچی تو امام صاحب نے پھر کہا کہ یہ چار سو سے بھی زیادہ کا ہے تو بڑھیا نے کہا کہ اتہزو بھی کیا آپ میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں امام صاحب نے کہا کہ میں مزاق نہیں کر رہا آپ بزار میں سے کسی بھی دکاندار کو لے آئیں وہ اس کی قیمت لگا کر آپ کو بتا دے گا چنانچہ وہ بڑھیا ایک دکاندار کو لے کر آتی ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے پانچ سو درہم چنانچہ پانچ سو درہم میں وہ بیچ دیا گیا تو یہ ایک مسلمان تاجر کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی نہ تو مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ اس کی جہالت اور سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ جو اس کا حق بنتا ہے وہ سے دیتا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی بندہ چیز بیچنے کے لیے آئے اگر وہ مجبور ہے اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس چیز کی جو قیمت ہے جو ویلیو ہے ہم اس کو دیں تو انشاءاللہ ہماری تجارت بھی گروہ کرے گی اور اس میں برکت آئے گی